موسیقی خوشحال خان خرٹک یونیورسٹی کرک میں سپورٹس گالہ دوہزر چوبیس اختتام بزیر ہو گیا اختتامی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر کرک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سپورٹس گالہ میں یونیورسٹی کے تیرہ شعبوں کے طلبہ و طالبات نے آٹھ کیلوں میں حصہ لیا جس میں فٹسال والی بال بیڈ مینٹرنس ٹینس بال اور دیگر کیل شامل تھے شعبہ کمپیوٹر سائنس نے آٹھ کیلوں میں تین کیل جیت کر سپورٹس گالہ دوہزر چوبیس کے چیمپئین شیپ کا احزاز اپنے نام کر لیا ڈپٹی کمیشنر کرک موجیبر احمان نے تقریب سے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ کیل نوجوانوں کے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اس طرح کی ایون میں پارٹسپیشن ہمارے لیے بھی بہت ہوا انجائی ہوتی ہے ایک قسم کی اور ریلیکس ہم کر دیتی ہیں دوسرا جو سپیشلی میں جو ایونٹ کی ارگنیزر ہے اس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس قسم کی محسن میں اس گرمی میں اس نے استرعا کا سکسیسفل ایونٹ ارگنیز کیا اور دو سٹوڈنٹس ہو پارٹسپیٹیٹنڈن دس ایونٹ ریلی اپریشیئٹے ہیں سب جانتے اس کو کیل اور بڑائی لازم اور ملزوم ہے تو میرے یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چاہے وہ ہاکی ہو فٹبال ہو جو بھی ہو آپ پاٹسپیٹ کر لیں اور یہ یقین رکھ لیں کہ جو لوگ جی جاتے ہیں وہ تو خوش ہو جاتے لیکن جو ہار جاتے وہ بھی میرے کام میں پریس کے قابل ہے کیونکہ وہ بھی بہتر ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے سرے سے پاٹسپیشن ہی نہیں کی لو گیم میں تو یہ جو جس طرح عفی صاحب نے کہا کہ یہ کیل کو یہ ہمارے لئے جسمالی اور صحت کے علاوہ منٹل جو ہمیں سٹریس ٹائپ کی چیزوں سے بچاتی ہے اور خٹک قوم میں میں نے جو یہاں پہ جتنا سے گزر آئے ہیں میں نے ان کو جتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے وہ ٹیلنٹ جو ادر ڈسٹرکس یا پاکستان لیول کے پلئرز میں ہیں تو کرک یا خٹک کی جوانوں میں میں نے وہ دیکھا ہے یونیویسٹی کے سپورٹس انچار لیکچر فخر الاسلام نے تقریب سے خطاب کرتی ہوئے تمام شرکہ اور مہمان خصوصی ڈپٹی کمیشنر کرک مجیب الرحمان کا شکریہ ادا کیا سپورٹس ایونڈ کے دوران ڈسپلن کا ہونا ایک انتہائی اہم الیمنٹ ہے اور اس ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے میں اپنے رسپیکٹڈ فیکلٹی ارگینائزرز کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بغیر کسی پروٹکول کے اس گرمی میں بغیر کسی فیسیلیٹیز کے اس ایونڈ میں ہر قسم کا ڈسپلن اور ہر قسم کے تقلیب کو برداشت کیا میں شکر گزار ہوں اپنے سٹوڈن ارگینائزرز کا اس کے علاوہ دیگر فیکلٹی ممبران، ایڈمینسٹریشن آفیسرز، سپورٹن سٹراب اور ان تمام ان ساتھیوں کا جو ڈارک انڈارک اس ایونڈ میں میرے ساتھ ہر قسم کی ایونڈ میں میرے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہے ہیں انیورسٹری کے وائس چانسل پروفیسر ڈاکٹر محمد نصیر الدین نے خطاب کرتی ہوئی کہا کہ اس سخت گرمی میں آپ لوگوں کا کیلوں میں دلچسپی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انیورسٹری کے نوجوان آج بھی زندہ ہے خوشی ہوتی ہے کہ جب سٹوڈن کے چہروں پر خوشی ہو تو جیسے ماں اور باپ اپنے بچوں کی چہروں پر خوشی دیکھتی ہے تو ان کو تسکین ملتا ہے انیورسٹری کا بھی یہی کلچر اور تہذیب ہے کہ جب ٹیچر اپنے سٹوڈن کو دیکھتے ہیں اور ان کی چہروں پر خوشی اور مسکرات ہو تو دل کو سکون بھی ملتا ہے آج کی پروگرام کے حال اس میں بیقیناً بات کروں گا سپورٹس گارہ اور سپیشل میں خصوصی اپریشیڈ کروں گا اور سپورٹس کے جو انچارج ہیں فقرال اسلام صاحب ان کے ساتھ جو کمیٹی میں جتنے فیکلٹی ممبر ہیں اور جو کمیٹی میں سٹوڈنٹ تھے یا جتنی بھی ارگنازر ہے اور وہ طوام ٹیمیں جو اس دس دن ویسے تو یہ ونوی کے لیکن سچڑے سنجل اور یہ بھی آ جاتے ہیں یہ ہفتہ یا دس دن پر محیط تھا جہاں پہ سپورٹس کے حوالے سے مختلف میچ مختلف گیم میں ایک دوسری کے ساتھ مقابلہ کمپیٹیشن ہیلڈی کمپیٹیشن اسی کو کہتے ہیں اور یہ ہی سپورٹس سکاتا بھی ہے سپورٹس پینسپیرٹ کے حوالے سے کہ ہم میچ کے لئے ایک ٹیم نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے لیکن زندگی اس سے ختم ہوتی نہیں ہے پھر انسان اگین دوسری دفعہ آکے آتا ہے پھر تیسری دفعہ تو یہ ایک دوسری دوسری جو ہمیں سپورٹس بھی سکاتا ہے طلبہ و طالبات نے سپورٹس گالہ کو خوش آئین قرار دیتی ہوئے کہا کہ انیورسٹی میں غیر نسابی سرگرمیہ بقاعدگی سے ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں موسم دیکھیں بہت زیادہ گرمی ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی انجوائیمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ سال میں ایک دفعہ ایسا موقع ملتا ہے اور اس کو سب سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اس کو برپور انجوائے کریں اس ایونڈ کے ہم بہت انجائے کر رہے ہیں اور اسی لئے آئیں کہ انجائے کر رہے ہیں گرمی بھی ہے لیکن پھر بھی ہم بہت انجائے کر رہے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ اس کا کورج دے رہے ہیں خوش آئین بات ہے یوں کے لیے اور یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے اور ہم اس کو بہت انجائے کرتے ہیں میں تو بہت خوش ہوں بہت انجائے بھی کر رہا ہوں اور میں بس دھوتا کر باکی سٹوڈنٹ کو بھی دیکھ لو وہی بہت خوش رہے ہیں کہ ان کے سال میں ایک بار سپرزگالہ ہوتی آیا تو اسی وجہ سے یہ لوگ بہت خوش رہے اور انجابی کر رہے ہیں گرمی چونکہ بہت تھی لیکن ہم نے اپنی جذبے کو برقرار رکھا اور اس سپورٹس میں حصہ لیا ہم نے مختلف جو کہ آٹھ گیمیں تھی ہمیں ان میں حصہ لیا اور ان آٹھ گیموں میں تیرہ ڈپارٹمنٹز میں حصہ لیا تھا ان میں سے میں نے بھی تین گیمز میں حصہ لیا اللہ کا شکر ہے کہ میں دو جیت چکی ہوں اور ایک میرانہ رپائی ہوں لیکن اس گرمی کی حالت میں ہم نے اس گیم کو برقرار رکھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جوش اور جذبے گرمی اور سردی کو نہیں دیکھتی فرسٹ افال ہم نے بہت انجائی کیا گرمی سپورٹس گالہ میں بہت زیادہ تھی لیکن سٹوڈنٹ کو گرمی کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ جب انجائیمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گرمی آیا سردی ہیں اور یہی بات سپورٹس گالہ کی جو آپ نے بات کی کہ کیسا رہا سپورٹس گالہ ایڈمنیسٹریشن کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ایڈمنیسٹریشن نے برپور ساتھ دیا اور سٹوڈنٹ نے بھی بڑے پرامن انداز میں سپورٹس گالہ کو پائے تکمیل تک پہنچایا سپورٹس گالہ کے اختتامی تقریب کے موقع پر کیلوں میں اچھے کرکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں شیلڈ اور سرٹیفیکیٹس بھی تقسیم کی گئے محمد عبرار خرطک ایم آئی کی نیوز کرک